نبی صاحب یہاں میں آپ سے ایک سوال یہ پوچھوں گا آپ بھی اس بات کو مانتے ہیں میں بھی مانتا ہوں ہمارے سننے والے بھی مانتے ہیں لنپکسہ بھی لوگ مانتے ہیں اب آج کل وہ گیت آتے ہیں مجھ کو تھنٹ لگ رہی ہے پاسنا یا جوالہ بدن میں جوالہ ایسے شبد جو بھی تو فلمی گیت جو ہیں ان کا ہمارے زندگی سے سیدھا تعلق ہے فلمی گیت وہ ہیں جو عام آدمی عام بچہ سڑکوں پہ گنگن آتا ہے یعنی اس کا ہماری زندگی سے بلکو سیدھا تعلق ہے ہمارے اوپر اثر پڑتا ہے اس کا تو کیا ہماری ذمہ داری نہیں ہو جائتی کہ ایسے گیت کم سے کم ہو بہت کم ہونے چاہیے ایسے گھانے تو بہت فیملی پہ بھی اثر اچھا نہیں ہوتا ہے اچھے جو لوگوں کے اوپر جتنی شہر ہی اچھی رہے گی اتنی اچھا ہوتا ہے گھر کا محول بھی اچھا ہوتا ہے تو ایک گائک کے حصیت سے آپ نے کبھی کوئی ایسی کوشش کی کہ ہاں ایسا کبھی موقع آیا آپ نے کہا ہو کیونکہ آپ نے تو ہر طرح کی گیت کھائے اور میں سمجھ سکتا ہوں پروفیشن میں آپ اس پر بندش نہیں لگا سکتے سیمائے نہیں بان سکتے پھر بھی کوئی ایسا آپ نے کبھی سجاب دیا ہو کسی کو یہ تو پروڈوسر جو کہتے ہیں ویسے ہم کو کھلنا پڑتا ہے یہ تو اپنی مند مانے کبھی نہیں کہیے اگر کسی فلم کے یا سب کے پروڈوسر ڈریکٹر سب ہی کچھ آپ ہوں تو آپ کیسے گیت اس میں رکھنا پسند کریں گے جو پبلک اور لوگوں کو پسند ہوں وہ یہ رکھیں گے اچھی چیزیں رکھیں گے نہیں لوگوں کے پسند بڑا مشکل سوال ہے کیونکہ میں سمجھتا ہوں کہ ایک چیز میں سالوں سے سنتا جا رہا ہوں وہ میری پسند بن جاتی ہے یہاں پر تو متفیت ہو جاتا ہے میں کہتا ہوں کہ جو لوگ آپ لوگوں کو فیڈ کرتے ہیں ویسا ہی ٹیسٹ ڈیولپ ہو جاتا ہے ٹھیک ہے دوسری طرف فلمیں بنانے والے کمرشل وہ کہتے ہیں کہ نہیں جنتا یہ پسند کرتی ہے کس کو صحیح مانے کیا وہ جنتا کا ٹیسٹ بناتے ہیں یا جنتا جو ہے ان کا ٹیسٹ اپنے آپ بنتا ہے یہ لوگ ہی بناتے ہیں جنتا جس طرف لے کے جائیں گے جنتا کو اس طرف ہی جائے گی یہ تو صحیح اپنے کھا بناتے ہیں رفی صاحب بیچ میں سے کچھ آوازیں آئی اتنا بڑا ہمارا دیش ساٹھ ہزت کروڑ ساٹھ کروڑ آبادی کا اور اچھے گائک بھی وہاں آتے ہیں یوک ہیں نئے نئے لیکن آتے ہیں اس کے بعد دوبارہ ان کو نہیں سنا جا سکتا چلے گئے کہاں چلے گئے کون جانے کیا ان کو موقع نہیں ملتا ایسا سننے میں کئی بار آیا ہے اور یہ بات کہاں تک صحیح ہے کہ جو پرانے گائک ہیں جو کافی جن کا نام ہے میں کسی پر کوئی اکتیگت نہیں کہہ رہا تو شاید وہ ان کو آنے کا موقع نہیں دیتے نہیں ایسی تو کوئی بات نہیں ہے یہ میزوریٹر کے اوپر ہیں جس کو لے یا نہ لے اس کی مرضی کے اوپر ہے سمجھے اچھا آپ جو جنریک علاکار یواجیسے ہم لوگ اپنے فیلڈ میں آئے ہیں یہاں تو جو ہمارے بزرگ ہیں یہاں وہ ہمیں پریڑنا دیتے ہیں چیزیں بتاتے ہیں جو گائک بھارت کے نئے ہیں ان کے نام آپ کیا سندیج دیں گے وہ کامیاب ہونے کے لئے ان کو کیا کرنا چاہیے بس میرے دعائیں ہیں ان کے ساتھ ہمیشہ بس ہمیشہ اوپر ترقی کریں ان کو مہوان اوپر لے کے بس ہم لوگ بھی پہلے ایسی تھے بس یعنی محنت کر کے آپ بھی آگے بڑھیں محنت کر کے جیان یہ مجھے بتائیے کہ گائک ہیں آپ گیت گاتے ہیں ان کے علاوہ جب کبھی آپ کو سمجھ ملتا ہے کھالی تو آپ کیا کرنا بسند کرتے ہیں مجھے دیکھ کسی چیز کا شوق نہیں نہ کسی ڈرنگ کا نہ سموک کا اور ایک شوق ہوں بھی ہے مجھے صبح اٹھ کے صبح ساڑھے پانچ بہے اٹھتا ہوں چھے مجھے پھر میں بیڈمنٹن کھیلتا ہوں بس بیڈمنٹن کھیلنا آپ کا شوق ہے جی ہاں بس یہ ریکورڈنگ کرتا رہا تھا مجھے جب کمپنی چلائے تھا سٹوڈیو میں رفیز آپ اگر آپ اپنے آپ کو آئینے میں خود رکھیں اور اپنے پچھلے گزرے زمانے پر ایک نظر ڈالیں تو بڑا مشکل سوال ہے یہ ویسے کون سا ایسا گیت آپ مجھے ڈھونکے دیں گے کہ آپ کہیں کہ یہ صبح شیح آپ یہ گیت بجائیے یہ مجھے بہت پسند ہے گارے جو سمک اچھے ہیں مجھے سے سوہانی رات ڈھل چکی نہ جانے تم کب آؤ یہاں میں آپ سے ایک سوال یہ پوچھوں